یہ بات کریں گے اگلی خبر کی رکھ کریں گے ادھائپور کی طرف جہاں چنتن شویر میں آج راہول گاندھی نے بی جے پی اور سنگ پر نشانہ سادھا ہے راہول گاندھی نے کہا ہے کہ دیش کے لیے آر ایسیس بی جے پی کی بیچار دھارہ خطرہ ہے بی جے پی اور آر ایسیس کی بیچار دھارہ کو ہرا کر دکھائیں گے یہ دعویٰ بھی راہول گاندھی نے منج سے کیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہم سڑک پر اتریں گے اور پورا دم لگا دیں گے نہیں سنی جاتی ہے راہول نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو دوبارہ سے کھڑا کریں گے اور شارٹ کٹ نہیں اس بار پارٹی پسینہ بہا کر کھڑی کی جائے گی ہمارے خلاف بڑی شکتیاں ہیں یہ دیش دیکھ رہا ہے راہول نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے لیے میری زندگی کی لڑائی ہے میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی ہی یہ کام کر سکتی ہے جنتہ سمجھتی ہے کہ کانگریس پارٹی ہی دیش کو آگے لے جا سکتی ہے پوری کی پوری کانگریس پارٹی جنتہ کے بیچ میں جائے گی یاترہ کرے گی اور جو جنتہ کے ساتھ کانگریس پارٹی کا رشتہ تھا اور ہے اس کو ایک بار پھر سے مضبوط کرے گی یہ ہی ہمارے لیے راستہ ہے اور شورٹ کٹ سے یہ نہیں ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں جو سوچتا ہے کہ شورٹ کٹ کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے یہ کام شورٹ کٹ سے نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کام پسینے سے ہی کیا جائے گا بینا پسینے نہیں کیا جائے گا اور آپ لوگ کر سکتے ہو آپ میں شمتہ ہے ہم سب میں شمتہ ہے اور یہ ہمارا ڈینے ہے ہم پیدا ہی جنتہ سے ہوئے یہ سنگٹھن جنتہ سے ہی نکلا ہے چلیے کیا کچھ راہل گاندھی نے منج سے کہا وہ ہم نے آپ کو سنایا روک کریں گے سیدھے ادھائی پور کی طرح اب وشیش سمبادہ تھا کلیشور پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کلیشور چنتن شیور کا آج آخری دن دو دن جو کچھ ہوا وہ کانگریس کے بھی ترک اس طرح سے بدلاؤ آئے گا کانگریس کو کیا کچھ کرنا ہے یقیناً اس پر فوکس تھا لیکن آج جب آخری دن راہل گاندھی بول رہے تھے جن کے لیے یہ بھی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے سمائے میں وہ کانگریس کی کمان سنبھال سکتے ہیں ایسے میں راہل کی ذمہ داری تھی کہ صاف طور پر منج سے یہ بتا دیں کہ دراصل مقابلہ کس سے ہے اور جیت کیسے آسل کرنی ہے یہ اتصال بڑھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی دکھانے کے لیے کہ وہ اس لڑائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ٹھیک ہے بلکل دو دینوں کو جب چنٹن سیویر ہوا اس میں ایک تھی دسپسٹ ہے کہ راہل گاندھی کو ادھیج بنانے پر جوڑ دیا گیا دوسرا چیز یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے ابھی شکار کر لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیج بھر میں جنتہ نے جو دوریا ہے وہ کانگریس پارٹی سے بنا لیا ہے تو ایک پر پھر سے جنتہ کا ویشواس کیسے پایا جائے جو جنتہ کا ویشواس کھو چکی ہے کانگریس پارٹی اب پھر سے جنتہ کا ویشواس کیسے پایا جائے اس پر فوکس دیا گیا ہے راہل گاندھی نے سابطہ روپے کہا کہ اب بینہ دیر کیے ہمیں جنتہ کے پاس بیٹھ جانا چاہیے جنتہ کے پیچ پہنچ جانا چاہیے ہم نے جو کام کیا ہے دیج میں اس کو اور جو کندر میں بیٹھی مودی سرکار ان کی بھی پھلتاؤں کو جنتہ تک پہنچانا چاہیے بینہ دیر کیے یہ چیز سبھی کار کرتا گئے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کانگریس پارٹی جو ایک پریوار اس پریوار کا میں بھی حصہ ہوں اب کانگریس پارٹی جو ہے دیج بھر میں یاترہ نکالی کی جن جانگن یاترہ جن جانگن یاترہ کے مادم سے لوگوں تک پہنچی لوگوں سے روبے ہوگی کانگریس کے رتی نیتی کے بارے میں بتائے گی ساتھ ہی دو دن کا چندہ سیریو میں یو آو کو ہی فوکس کیا گیا ہے جس طرح سے بات سامنیر کے سنگٹھن میں جادہ سے زیادہ یو آو کو مہتوہ دیا جائے گا جو یوٹ ہے ایک نئی انرجی کے ساتھ یوٹ کے ساتھ کانگریس پارٹی آپ کام کرے گی ساتھ سبھی کو ایک ساتھ لینے کی بات کی راہول گاندی نے کہ کانگریس کی صدی لڑائی جو ہے بی جی پی اور آرہ سس سے جس طرح سے راہول گاندی نے کہا کہ آرہ سس اور بی جی پی دیس میں جو ہے ہنسہ بڑھا رہے ہیں آتنگ پھلا رہے ہیں ایسے بیچار دھارا سے ہمیں لڑنا ہے کانگریس کی جو بیچار دھارا ہے اس کو جنتہ کے بیش میں لے کر جانا ہے کانگریس رتنی سی سے جنتہ کو عگت کرانا ہے اور ہم نے جو کام کیا دیز بھر میں اس کو بتانا ہے تو اس پسٹ ہے کہ نئی رتنی کے ساتھ آپ کانگریس جو ہے آنے والے دینوں میں دیز بھر میں دیکھے گی چلیے بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے تیسرا دن تھا چنتن شیور کا اور کلیشور پانڈے لگاتار ادھائی پورٹ سے بنسل نیوز کے درشکوں کے لیے ریپورٹنگ کر رہے تھے لیکن آج جو کچھ راہل گاندھی نے کہا دراصل کانگریس کے لیے اس میں کیا کس میسیج ہے اور بی جے پی اس میسیج کو کس طرح سے لیتی ہے دو مہمانوں کو جوڑ رہا ہے گھنشیام راجو تیواری پروکتہ ہیں کانگریس کے چھتیز گھر سے اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں امیش شرمہ صاحب بھی میرے ساتھ جڑے ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی مدھے پردیش کے امیش شرمہ صاحب یہ بات تیہ ہے کیونکہ دو بڑی راجنیتک پارٹیاں ہیں کانگریس اور بی جے پی کا نام سامنے آتا ہے اس لیے جب بی جے پی کے بھی تر کوئی منتن ہوتا ہے تو نشانہ کانگریس پر ہوتا ہے اسی طرح سے ادھائی پور سے جو نشانہ راہل گاندھی نے سادھا وہ بی جے پی پر تھا ساتھی آر ایس ایس پر بھی تھا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی ایک مضبوط وپقش تیار کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پرٹی کا جب بھی منتن ہوتا ہے تو نشانے پر کول کانگریس نہیں ہوتی ہے ہماری پراتمکتہ ہوتی ہے کہ بھارتی جنتہ پرٹی کے سنگٹھن کو کیسے تراشا جائے اور ہماری جو پنہ پراباری تک کی بوت رچنا ہے اس رچنا کو کیسے مضبوط کیا جائے اور جنتہ کے بشواس کو ادھیکتم کیسے ارجیت کیا جائے تو ہماری پراتمکتہ اس پر ہوتی ہے کانگریس پرحابی کروپ سے ہمارا پراتپکش کا راجنیتک دل ہے تو کچھ چندن اس پر بھی ہوتا ہے اور ہمارا چندن ست پراتیشت کے اول کانگریس کی آلوجنا پر تکا ہوا نہیں ہوتا ہے کانگریس پارٹی کا ہی پھویا یہ ہے کہ اس کو رسے سے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے ایک طرح کا وطرشنہ کا بھاو ایک شعب کا بھاو اور بھارتی جنتہ پارٹی سے گھرنا کے اس طرح تک کا مجھے لگتا ہے کہ آتوی لگا کانگریس پارٹی لگتی ہے ابھی میں سن رہا تھا کہ داخل جی نے کہا ہے کہ جوہاں کو پرتینیریتو دیا جائے گا اب میں تو کیول کانگریس سے مطروں سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو چندن سیویر کماننات جی ہوا ہے لگ بھگ ستر کی آیو برگ کے چہتر کی آیو برگ کے برداشم پرابندن ٹولی کے پورے سمو کو آمنٹریت کرا ہے یہ بھل ایک اپوات سروپ ارونی آدو جی کو چھوڑ دیا جائے جن کی آیو پچاک پچبن کے لگ بھگ ہے اس کے علاوہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ سبی بردیجنوں کو وہاں پر آمنٹریت کرا ہے اور کانگریس پارٹی میں یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ جنریشن گیپ ہے چاہے وہاں پر سچین پائلیٹ جی اور اشوک گہلو جی کا انتر ویروہ دو یا مجھے پردیج کی اندر ہو کانگریس پارٹی مجھے لگ رہا ہے کہ کہنا کہیں جنریشن گیپ تے جھوڑ رہی ہے امیش صاحب میرے پاس میرے پاس سمجھ کم ہے اس لیے معافی چاہوں گا آپ کو روک رہا ہوں گھنشیام راجو تیواری صاحب بھی میرے ساتھ جڑیں ایک منٹ گھنشیام صاحب آپ سے بھی امیش شرما صاحب کا کہنا ہے کہ جب ہم سنگٹھن پر بات کرتے ہیں تو ہم صرف پیورلی سنگٹھن پر بات کرتے ہیں لیکن کانگریس کو بی جے پی یا آر ایس ایس فوبیا ہے آپ جب بھی بات کرتے ہیں بپکش کے طور پر ہم پر ہی بات کرتے ہیں جبکہ ضرورت اس محسوس یہ ضرورت یہ محسوس کی جاتی ہے کہ کانگریس بھی سنگٹھن پر بات کرے برابری کے لڑائی تب ہی ہے جب سنگٹھن آپ مضبوط کر پائیں گے دیکھیں سویل جی جہاں تک رہی بات میرے ساتھی پاکتہ کی تو میں اس بات کو بہت امانداری سے کہنا چاہوں گا یہ وہی بات تھی جنتہ پارٹی ہے جب کبھی دو سیٹوں پر اس دیس میں لوگ سباہ میں اور اگر آج یہ بڑی بول یہ بڑی باتیں سنگٹھن کو لے کر کر رہے ہیں تو میں چکتل گڑ کے پریپیش میں بات کروں تو یہی بات تھی جنتہ پارٹی جب پندہ سال تک ستہ پر یہاں رہی اور وہ پچھلے چناؤں میں موں کی کھانی پڑی تو انہوں نے کہہ دیا کہ کارکرتاؤں نے ٹھیک سے کام نہیں کیا اس لئے ہماری ہار ہوئی تو جو پارٹی کارکرتاؤں پر ہار کا ٹھیکرا پوڑے اس کا بھویشت چاہا سنکسیت رہو سکتا ہے یہ تو دیش کے پریپیش میں ابھی بہت کچھ کہنا اور بولنا باقی ہے لیکن جہاں تھا کہی بات نو سنکلپ شیویر کے ماتجم سے جو آج باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو ہمارے راستی نیتیتوں اور ہمارے اگراج نیتیتوں نے جن چنتنوں کے ماتجم سے باتیں مہار کر کے باہر نکل کر آئی ہیں اس میں جس پتا سے راہول گانڈی جی کا جو وقتہ بھی آج انتین دن پر رہا ہے میں اس پر بات کروں گا تو اس میں کہیں کنچو پرنتو نہیں ہے کہ دیش یوارات ہے اور یوارات کی چنتہ اگر ہمارے نیتیتوں کر رہے ہیں تو اس میں آتی جنتہ پارٹی کو اس پر ملنک نکالنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا پرنتو ایک بات بہت سپسٹ ہے سوہیل جی سمجھ کام ہے بہت سپسٹ آر کی راجنیتی پچھلے دو ہزار چودہ سے لے کر آج راستی پٹل پر ہم دیکھ پا رہے ہیں دیش کو باتنے کی کوشش ہو رہی ہے بھائیچاروں میں کہیں نہ کہیں بچھے دکھائی کر رہا ہے ایک آراجتہ دیش میں جو ویابت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ آرے سس کی جو کنچت مان سکتا اس دیش میں رہی ہے جتیاز اس بات کا گواہ ہے وہ باتیں کہیں نہ کہیں سامنے آئی ہے اس لئے آج جربت اس بات کی ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا نیچے تو سمجھ رہا ہے کہ جنتہ کے بیچ ہم جائیں گے اور بھارت کو باٹنے والی جو طاقتیں ہیں ان کا ہم کھل کر چلیے وقت آنے پر تمام چیزیں جو آج اس منج سے کہی گئے ہیں اور جو آپ سکرین پر کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جنتہ خود دیکھے گی سمجھے گی پرکے گی بہت شکریہ باتشیت کے لیے امیش شرمہ صاحب آپ کا گھنشہ امراجو تیواری جی آپ کا بھی ادھائی پور سے خبر راہل گاندی نے بی جے پی آر ایس ایس پر نشانہ سادھا اور یہ بھی کہا کہ اب ہم کانگریس کو دوبارہ شانٹ کٹ نہیں پسینے کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ایک بار پھر سے ہم میدان میں واپس اپنے پیار جماعتیں نظر آئیں گے